الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ اللذین اصطفا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام وقال اللہ تبارک و تعالی وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَنَنَّاسِ صدق اللہ مولانا العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقَ وَصَدَقَ رَسُولُكُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ کسی خاکی پر مت کر خاک اپنی زندگانی کو کسی خاکی پر مت کر خاک اپنی زندگانی کو جوانی کر فدا اس پر جس نے دی جوانی کو کر لے عبادت جوانی میں یہ سستی اچھی نہیں جب آ جائے بڑا پا تو پھر کچھ بات بنتی نہیں کر لے توبہ کر لے توبہ ابھی بھی وقت ہے پھر یہ نہ کہنا کہ حساب بہت سخت ہے پھر یہ نہ کہنا کہ حساب بہت سخت ہے محبت سے درود شریف پڑھ لی دیئے عزیز بچوں ہمیں اللہ نے پیدا کیا ہمیں کس نے پیدا کیا اللہ نے آسمان کس نے بنایا زمین کس نے بچھائی سمندروں کا نظام کون چلا رہا ہے پہاڑ کس نے بنایا انسانوں کو کس نے بنایا جناتوں کو کس نے بنایا فرشتوں کو کس نے بنایا یہ ہوایں کون چلاتا ہے فضاؤں میں پرندوں کو کون اڑاتا ہے آسمان سے پانی کون برساتا ہے زمین سے غلہ کون اگاتا ہے انڈے سے بچے کو کون نکالتا ہے ہمیں کھانا کون کھلاتا ہے ہمیں اچھے کپڑے کون دیتا ہے ہمیں ٹوپی کس نے دی ہمیں چپل کس نے دی تو اب محبت کس سے کرنی چاہیے اللہ سے ماشاءاللہ کتنے اچھے بچے ہیں تو تے کرو انشاءاللہ کہ اللہ سے محبت کریں گے ماشاءاللہ اس بچوں اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے وہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے احکم الحاکمین ہے بہت خوش نصیب ہے وہ بچے جو ہمیشہ سچ بولتے ہیں سچ بولتے ہیں اچھے بچے کیا کرتے ہیں سچ بولتے ہیں کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتے ہیں اس لئے اس بات کو تے کرو کہ انشاءاللہ ہمیشہ سچ بولیں گے اچھے بچے کیا کرتے ہیں یوں فرمایا اچھے بچے ہمیشہ سچ بولتے ہیں کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتے ہیں کبھی بھی گالی نہیں بولتے کبھی بھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتے کبھی بھی کسی دوسرے بچے کو حیران نہیں کرتے کبھی بھی کسی دوسرے بچے کو پریشان نہیں کرتے اڑوس پڑوس والوں کو پریشان نہیں کرتے اور ہمیشہ موبائل میں گیم کھیلتے رہتے ہیں نہیں کہ گیم بھی نہیں کھیلتے تو اچھے بچے موبائل کا استعمال نہیں کرتے تو اب اس میں سے کون کو نے جو موبائل کا استعمال نہیں کرتا ہے اچھا یوں چالو ماشاءاللہ ٹیکرے پہ رہ کر موبائل کا استعمال نہ کرنا یہ مستقل ایک کرامت ہے چلو ماشاءاللہ ٹیکرہو کہ انشاءاللہ موبائل کا استعمال نہیں کریں گے بیٹا پہلے زمانے میں جب کتے بھوکتے تھے نا کتے تو لوگ کیا کرتے تھے پتا ہے کیا کرتے تھے لوگ ہیں نا اس کو ہڈی ڈال دیتے تھے کہ یہ بہت بھوکتا ہے اس کو ہڈی ڈال دو تاکہ بچہ نہیں کتا کتا چوب ہو جائے اور اب بچے روتے ہیں نا تو گھر والے کیا کرتے ہیں موبائل ڈال دیتے تاکہ بچہ چوب ہو جائے اچھا ہم لوگ تو اللہ والے بنیں گے انشاءاللہ کیا بنیں گے دیکھو ہمیں پیدا کیا اللہ نے ہمیں کس نے پیدا کیا اللہ نے اور ہمیں موت کون دے گا اللہ ایک دن ہمیں کہاں جانا ہے اللہ کے پاس جانا ہے جب ہمیں اللہ کے پاس جانا ہے تو یہ تے کرو کہ انشاءاللہ اللہ کو خوش کر کے جائیں گے انشاءاللہ اللہ کو ناراض کر کے نہیں جائیں گے اس لئے آپ لوگ تے کرو کہ مکتب میں سب جاتے ہیں کیا پڑھتے ہیں آپ لوگ کچھ بچے قائدہ پڑھتے ہوں گے کچھ بچے اممہ پڑھتے ہوں گے کچھ بچے ہفتی پنج پارہ پڑھتے ہوں گے کچھ بچے ماشاءاللہ قرآن شریف پڑھتے ہوں گے تو یہ مکتب میں کبھی بھی لیٹ نہیں کرنے کا وقت پر جانے کا اچھے بچے کیا کرتے ہیں تو کہا ہمت سے پڑھتے ہیں دیکھو ٹیوشن جب ہم جاتے ہیں نا ٹیوشن اسکول تو ہمیں کیا کہتے ہیں بیک کہاں بھرا ہو تو کہا پیچھے بھرا ہو کہاں پر پیچھے کیونکہ یہ آخرت میں ہمارے ساتھ آنے والی چیز نہیں ہے اس لیے اس کو پیچھے بھراتے ہیں اور قرآن شپارہ ہفتی اس کی پڑھائی ہمارے ساتھ قبر میں آنے والی ہے آخرت میں آنے والی ہے قرآن ہمارا سچا دوست ہے یہ ہمیں دنیا میں بھی کام آئے گا یہ ہمیں قبر میں بھی کام آئے گا یہ ہمیں حشر میں بھی کام آئے گا یہ ہمیں پلسرات پر بھی کام آئے گا اس لیے فرمایا کہ فرینڈشپ کرنی ہو تو قرآن شریف سے کرو اپنی کمپنی بنانی ہو تو قرآن شریف سے بناو اپنی دوستی کرنی ہو اللہ کے قرآن سے کرو یاری لگانی ہو اللہ کے قرآن سے لگاؤ یہ قرآن اللہ کی وہ کتاب ہے جو انشاءاللہ ہمیں جنت تک پہنچا کے رہے گی اس لیے ہمارے ہاں جب بچے مکتب میں آتے ہیں تو سپارہ کہاں پکڑ کے آتے ہیں سینے پر عدب سے کہ سپارے کو ایسے لے کے آتے ہیں نہیں کیسے لے کے آتے ہیں ایسے عدب سے لے کے آتے ہیں کیوں یہ چیز ہمارے ساتھ جانے والی ہے اس لیے تے کرو کہ آپ سے اسکول ٹیوشن نہیں جائیں گے جائیں گے کتنا اچھا بچہ ہے دیکھو اسکول ٹیوشن بھی جائیں گے مہنس سے پڑھیں گے انگلیش بھی مہنس سے سیکھیں گے آپ لوگ کو ای بی سی ڈی آتی ہیں کس کو آتی ہے ای بی سی ڈی چلو آپ سناو بیٹا ہاں ہاں سنا چلو بیٹا اب میں سناو اے بی سی ڈی اے بی سی ڈی اے ایف جی جی میں سے نکلا گاندھی جی گاندھی جی نے کھایا پیرو پیرو میں سے نکلا نیرو نیرو نے مارا فور فور میں سے نکلا چور چور نے پکڑا کے چمپا والے جیتے میں اے بی سی ڈی آپ کو نہیں آتی ہے علیف بیتے تھے ہم چھوٹے تھے اببہ پیسے دیتے تھے ایسا نہیں آتا ہے بہت اچھے بچے مہنس سے پڑھو اے بی سی ڈی بھی انگلیش بھی مہنس سے پڑھنے کا اچھا انگلیش سیکھنے کا لیکن ہمارے اندر کا یہ جذبہ ہو دیکھو بچوں آپ متوجہ ہو جاؤ بیٹا بچوں بیٹا آپ آپ تو فارم میں آگئے ہیں اس لیے کہتے ہیں کہ مکتب کی پڑھائی یہ بخاری شریف کے پڑھانے سے زیادہ ہار کیوں بخاری شریف میں بچے پہلے سے ہی عدب سے بیٹے ہوتے ہیں کہ شیخ صاحب آئے ہوئے ہیں اور مکتب میں اس کو چھوک کر رہا ہو تو یہ آواز کرتا ہے اس کو چھوک کر رہا ہو تو یہ آواز کرتا ہے اس لیے فرمایا کہ مکتب کی پڑھائی بڑی اہم ہے اور یہ بچے جو ہیں نا انشاءاللہ یہ ہمارا مستقبل ہے آئندہ جو ہمیں امید ہے وہ انہی بچوں سے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ حافظ عالم بنیں گے یہ اللہ کے دین کا کام کریں گے انہی میں سے کوئی امام بنے گا کوئی جماعت کا ذمہ دار بنے گا کوئی جمعیت کا ذمہ دار بنے گا یہ جو بچے ہیں نا ماشاءاللہ انشاءاللہ پوری زندگی دین کا کام کریں گے انشاءاللہ کریں گے نا دین کا کام اچھا اب ہم ایک چیز اور سیکھتے ہیں ہم جب بھی گھر جاوے تو ہم کیا کریں گے سلام کریں گے اور سلام کسے کریں گے پہ اچھا اب تھوڑا میرے ساتھ بولو اسلام پہلے میں بولوں پھر اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو ماشاءاللہ تو جب بھی گھر میں جاوے تھوڑا آواز سے سلام کرنے کا کھانے سے پہلے یہ دعا پڑے اللہم بسمکا بسم اللہ بسم اللہ وعلا برکت اللہ کیا پڑھنے کا برکت اللہ بچوں کو پوچھتے آپ کو دعا یادیں کھانے سے پہلے کی سوپ کہتے ہیں کہ ہم کو یاد ہے تو ہر وقت یاد رہتی ہے کہاں یاد رہتی ہے کہاں یاد کی تھی کہاں مکتب میں یاد کی تھی کب بھول جاتے ہیں کہ مولانا کھانے سے پہلے ہی بھول جاتے ہیں بھئی دعا کیوں یاد کی تھی کہ کھانے سے پہلے پڑھنے کی اب دعا ہر وقت یاد کب بھول جاتے ہیں تو کھانے سے پہلے بھول جاتے ہیں ایتشم بھئی آپ تھوڑا کھڑے ہو کے نگرانی کرو تھوڑی ان کو مستی بھی کرنے دینا تب ہی پتا چلے گا کہ یہ بچے ہیں ہے نا چلو آپ لوگ یہاں میری طرف متوجہ ہو جاؤ تو کھانے سے پہلے یہ دعا پڑھے بسم اللہ وعلا برکت اللہ کھانے کے بعد کونسی دعا پڑھنے کی اس کا ترجمہ کتنا اچھا ہے پتا ہے آپ کو کتنا اچھا ہے تمام تعریفیں اس اللہی کے لیے جس نے ہمیں کھلایا اللہ کے رہنے کہ میں نے کھلایا جس نے ہمیں کھلایا جس نے ہمیں پلایا وَجَغَلَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ اور ہمیں مسلمانوں میں سے بنایا ہمیں کھلانے والے بھی اللہ پلانے والے بھی اللہ اور ہمیں مسلمان بنانے والے بھی اللہ ہمیں مسلمان کس نے بنایا اللہ نے بنایا اس پر ہم الحمدللہ پڑے اچھا کھانے کے بعد کی دعا ذرا سنا دو کھاتے کھاتے دعا بھول جاوے تو یہ دعا پڑے یہ تو جب جماعت کھانے میں بریانی ہوتے یہ جب بھول جاتے نا نہیں اچھا اچھا یہ کھاتے کھاتے دعا بھول جاوے تو یہ دعا پڑے بسم اللہ یولگو آخرگو اب مجھے یہ بتاؤ کہ سوتے سوتے دعا بھول جاوے تو کونسی دعا پڑے سونے سے پہلے اللہم بسمکا اموت و احیا اور سو کے اٹھنے کے بعد الحمدللہ اللہذی احیانا بعدما تو کھاتے کھاتے دعا بھول جاوے تو بسم اللہ یولگو آخرگو اور سوتے سوتے دعا بھول جاوے تو یہ دعا پڑے سبحان اللہ انہوں نے بھی ایک بہت اچھا جواب دیا کہ آپ سوتے سوتے بھول گئے دعا اور آنکھ کھولی تو سب سے پہلے اٹھنے والی سنت تو ادا کر لو اٹھنے کی دعا تو پڑھ لو الحمدللہ اللہذی احیانا بعدما دوسرا جواب کون دے گا دسترخان بیشا پوچھتا ہوں بھئی استغفار کرنے کا کیا کریں گے کہ اللہ پاک سوری اللہ پاک کو کیا کرنے کا اللہ پاک سوری میرے سے غلطی ہو گئی اب میں دوبارہ دعا پڑھ کے سونگا آپ لوگ میرے ساتھ پڑھو پیارے اللہ پیارے اللہ مجھے ایسا بنا دیجئے کہ میں آپ کو پسند آ جاؤں پیارے اللہ مجھے ایسا بنا دیجئے کہ میں آپ کو پسند آ جاؤں اب ایک دفعہ بچو پیشے والے مٹا اب ایک دفعہ میں آپ کو پڑھوں گا پھر میں جس کو بولوں گا سنانا سنائیں گے انشاءاللہ دیکھو یہ جب بھی آپ مدرسے میں جاؤ جب بھی آپ اسکول جاؤ جب بھی آپ ٹیوشن جاؤ ایک مرتبہ اپنے اللہ سے یہ کہہ دو کہ پیارے اللہ مجھے ایسا بنا دیجئے کہ میں آپ کو پسند آ جاؤں عزیز بچو اللہ کو پسند آ گئے بیڑا پار ہو جائے گا اللہ ہمیں اپنا بنا لے گا دنیا بھی سوار دے گا آخرت بھی سوار دے گا اس لیے یہ دعا پڑھتے رہو اور اس دعا کا احتمام کرو ایک دفعہ میں پڑھاؤں گا اس کے بعد آپ لوگ سب مل کے مجھے سنانا پڑھو پیارے اللہ مجھے ایسا بنا دیجئے کہ میں آپ کو پسند آ جاؤں سناؤ ماشاءاللہ یہ دعا پڑھو گے اچھا آپ لوگ جب مدرسے میں پڑھتے ہو تو کیا نیت کرتے ہو کہ ہم اللہ کو خوش کرنے کے لیے پڑھتے ہیں کس کے لیے پڑھتے ہیں جب آپ اسکول جائے نا تو اپنے کسی بھی ساتھی کی آزوب آزوب بیٹھنے والے کی کبھی بھی پینسل نہیں لینے کی اس کے دفتر کو ہاتھ نہیں لگانے کا اس کے ووٹر بیک سے پانی نہیں پینے کا اس سے ربڑ نہیں لینے کا شاپنر سنچا اس سے نہیں لینے کا اچھے بچے کیا کرتے ہیں کسی سے سوال نہیں کرتے ہیں بلکہ کس سے مانتے ہیں اللہ سے مانتے ہیں دیکھو ماشاءاللہ آپ کی امیہ آپ کی کتنی خدمت کرتے ہیں آپ کو صبح صبح اٹھاتے ہیں آپ کو تیار کرتے ہیں آپ کو اچھے کپڑے پہناتے ہیں آپ کے بال بناتے ہیں آپ کی بیک تیار کرتے ہیں آپ کے لئے ناشتہ تیار کرتے ہیں پھر آپ کو رکشہ میں لینے والی رکشہ آتی ہے تو آپ کے امیہ آپ کے پیچھے پونہ ایک گھنٹہ بگاڑتے ہیں اتنی محنت کرتے ہیں اور جاتے جاتے کیا کہتے ہیں چلو بیٹا سلام کرو اور دعا پڑھ کے جاؤ یہ کہتی ہے نا امی کہتی ہے نا اور پھر کیا کہتی ہے بیٹا وہاں کسی کو پریشان مت کرنا اور وقت پر صحیح صحیح آ جانا تو میرے عزیزو اپنے امی اپنی اتنی خدمت کرے ابو اپنے لیے اتنی خدمت کرے ہماری ہائٹ بڑھتی ہے تو کپڑے کون لاتا ہے اللہ ذریعہ کس کو بناتے ہیں ابو کو تو اب ہمیں چاہیے کہ ہم امی ابو کی خدمت کرے جتنے بھی اللہ والے بنے نا ایک وقت تھا وہ سب آپ کے جیسے چھوٹے چھوٹے بچے تھے آپ کے جیسے چھوٹے چھوٹے بچے تھے انہوں نے کبھی بھی اپنے ماں باپ کے سامنے نہیں بولا امی ابا کا مقابلہ نہیں کیا اور امی ابا کو برا بھلا نہیں کہا امی ابو کی بات مانی امی ابو کا اکرام کیا امی ابو کا احترام کیا پھر کیا ہوا کہ اللہ نے ان کو بہت بڑا اللہ کا ولی بنا دیا آپ لوگوں میں سے کون کون چاہتا ہے کہ ہم بھی مولانا تاریخ جمیل صاحب جیسے بنے ہم بھی پیر ظلفیقار صاحب جیسے بنے سب چاہتے ہیں نا تو اس لیے کیا کرنا تو کہا امی اببہ کو کبھی بھی تکلیف نہیں پہنچانا اور بچوں موبائل مت لو موبائل نہ لو انشاءاللہ اس کا آپ کو بہت فائدہ ہوگا اللہ پاک ہمارے بیٹھنے کو اور جمع ہونے کو قبول فرمائے اب ایک عمل آپ کو آخری بتاتا ہوں اس کو بہت اچھی طریقے سے یاد رکھ لینا اپنے دل سے یاد کر لینا جب آپ اسکول جاوے اس وقت کیا پڑھنا جب ٹیوشن جاوے اس وقت کیا پڑھنا جب مدرے سے آ رہے ہو اس وقت کیا پڑھنا ایک تو یہ عمل اور دوسرا عمل جب اسکول سے آوے تو کیا پڑھنے کا جب ٹیوشن سے آوے تو کیا پڑھنے کا اور جب اسکول سے آوے تو کیا پڑھنے کا اسکول جاتے ہوئے مدرے سے جاتے ہوئے ٹیوشن جاتے ہوئے مسجد میں آتے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم محبت کی زبان سے کولیٹی والی ایسا دروش شریف پڑھے کہ اللہ کو پسند آ جاوے آپ لوگ چائی پیتے ہو چائی کیسی چاہیے اچھی کیسی چاہیے آپ نہیں پیتے بیٹا تو کیوں بونویٹا پیتے بھائی بونویٹا کیسی چاہیے میٹھا اچھے والا کیسی اور کھانا کہ کڑی کھجڑی چلے چلے تو میرا رفتار ہی توڑ دی ماشاءاللہ تو بیٹا نیت کرو کہ انشاءاللہ دروش شریف اچھا پڑھیں گے کون کو نیت کرتا ہے ہمارے یہ جو ساتھی بیٹے ہوئے ہیں ہم لوگ بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ باتچیت کرتے کرتے مسجد نہیں آئیں گے دروش شریف پڑھتے پڑھتے آئیں گے اپنا کچھ معمول بناوے ہم اپنے وقت کو وصول کریں اللہ والے اپنے اوقات کو وصول کرتے ہیں بچوں میں آپ کو کیا بتاؤں امام شافی رحمت اللہ علیہ تیرہ سال کی عمر میں امام شافی بن گئے تھے کیا ایسے ہی بن گئے ایسے ہی قرآن شریف کا درس دینے لگے انہوں نے یہ بچپنے کو کیسا وصول کیا ہوگا اور آپ نے نام سنا ہوگا حضرت خاجہ معصوم صاحب رحمت اللہ کی علیہ بارہ سال کی عمر میں مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ نے آپ کو خلافت دے دی تھی آپ کے اببہ نے بارہ سال کی عمر میں ایسے ہی ہو گیا انہوں نے اپنے بچپنے کے وقت کو وصول کی آپ کو کھلنا بھی ہے آپ کو کودنا بھی ہے آپ کو مستی بھی کرنی ہے لیکن گانا کبھی بھی سننا نہیں گانا کبھی بھی بجانا نہیں گانا سننے والے سے اللہ بہت ناراض اور میچ دیکھنے والے سے اللہ بہت ناراض کبھی بھی میچ نہیں دیکھنے کی اور کبھی بھی گانا نہیں سننے کا اور کبھی بھی جھوٹ نہیں بولنے کا اور کبھی بھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچانے کی اپنے سر کا بھی عدب کرنے کا اور اپنی ٹیچر کا بھی عدب کرنے کا اور جس کے پاس ٹیوشن جاتے ہیں نا اس کا بھی عدب کرنا اور مکتب میں آوے تو یہاں بھی میند سے پڑھنا پڑھو گے انشاءاللہ تم کیا پڑھو گے آتے ہوئے درو شریف کیا پڑھو گے بیٹا درو شریف میں کیا پڑھو گے صلی اللہ علیہ وسلم اچھا ماشاءاللہ اور جب مسجد سے جاوے ٹیوشن سے جاوے اسکول سے جاوے مکتب سے جاوے اس وقت کیا پڑھنا استغفراللہ 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 اللہ پاک سوری میں بہت بڑا گونے گار ہوں میں کو معاف کر دے ابھی کسی سے ٹکر لگ گئی اور اس نے استین چڑھائی استین چڑھائی یا نہیں کھانا کھانے کے لئے تو آپ کو کسی نے مارا ہے ابھی تک کوئی ہمیں مارے تو اس کو کیا کرنے کا مارے گا یعنی ایک گل پہ مارے تو دوسرا گل دے دینے کا لو حضرت مارو یوں ماف کر دینے کا ماشاءاللہ ہم کسی کو ماریں گے نہیں کوئی ہمارے راستے میں کانٹے بچھائے گا ہم ہمیشہ اس کے راستے میں فول بچھائیں گے کوئی ہمارے ساتھ برائی کرے گا ہم اس کو دعا دیں گے آپ دیکھو پیرانے پیر مولانا عبدالقادر جلانی رحمت اللہ کی علیہ دس سال کی عمر ہے دس سال کی عمر اور ڈاکووں نے پوچھا کہ آپ نے پیسے کہاں چھپا ہے تو بتا دیا آپ کے پاس پیسے ہے بولے ہاں ہے کہاں چھپا ہے بولے یہاں چھپا ہے اچھا ڈاکو نے چیک کیا تو پیسے نکلے تو ڈاکو تاجب میں رہ گیا کہ لوگ تو چور سے اپنے پیسو کو چھپاتے اور اس نے تو بتا دیا تو اپنے سردار کے پاس لے گیا کہ سردار یہ چھوٹا سا بچہ ہے دس سال کا اس کو میں نے پوچھا تیرے پاس پیسے ہیں اس نے کہاں میرے پاس پیسے ہیں تو وہ پیسے تُنہے کہاں رکھے میں نے کہاں رکھے بیٹا سب تو اپنے پیسے چھپاتے تُنہے کیوں سچ سچ بتا دیا کہنے لگا میری ماں نے کہا تھا میری امی نے کہا تھا بیٹا اچھے بچے ہمیشہ سچ بولتے ہیں تو ہمیشہ سچ بولنا اس لیے میری ماں نے کہا تھا میری ماں نے مجھے بچپن سے سکھایا تھا اس لیے میں نے سچ بول دیا تو ڈاکو کے سردار کو بہت دل پہ لگا کہ اتنا چھوٹا بچہ یہ سچ بولتا ہے اور یہ اللہ کو رازی کرتا ہے اور میں اتنا بڑا ہو کہ اللہ کو ناراض کرتا ہوں تو ڈاکو کے سردار نے پوری جماعت کو لے کر سب نے مل کے توبہ کی اور اللہ نے سب کو ایک بڑے اونچے مقام سے نوازا تو دس سال کی عمر میں دس سال کی عمر میں پوری جماعت نے توبہ کی بعد میں چل کے اللہ نے ان کو کتنے اونچے مقام سے نوازا تو آپ کی عمر کسی کی آٹھ سال نو سال دس سال میں عزیز بچوں آپ لوگ دیکھ کرو انشاءاللہ ہمیشہ سچ بولیں گے کسی کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے موبائل کا استعمال کم کریں گے اور وقت پر وقت کی دعائیں پڑیں گے اور محنت کے ساتھ اپنی زندگی کو گزاریں گے اور نمازوں کا احتمام کریں گے اور اللہ کے راستے میں جب ہم تھوڑے سے بڑے ہو جائیں گے نا تو پھر ہم اللہ کے راستے میں وقت بھی لگائیں گے مہینے میں کتنے دن کی جماعت جاتی ہے تین دن مہینے میں چالیس دن کی بہت بھاری گھنیت لائے نا آپ مہینے میں تین دن کی سال میں چالیس دن کی اور چار مہینے جائیں گے نا انشاءاللہ تے کرو چلہ بھی جائیں گے چالیس دن بھی جائیں گے پوری زندگی اللہ کے دین کی محنت کریں گے انشاءاللہ اور ہم میں سے انتقال کس کس کا ہونے والا ہے ہاتھ اٹھاؤنے سے ہم سب ایک دن مر جانے والے ہے نا تو اب مرنے والا اللہ کو ناراض کرتا ہے نائیں اللہ پاک ہمارے بیٹھنے اور جماع ہونے کو قبول فرمائے ہاتھ اٹھائے دعا کر لیئے الحمدللہ رب العالمین حمدن کثیرن طیبن مبارکن پیارے اللہ یہ بے گناہ بچوں کے درمیان ہم گنے گار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اے اللہ یہ بے گناہ بچوں کے درمیان اس میں سے تقریباً شاید یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں کوئی بھی بالغ نہیں ہوگا یہ لوگ سب معصوم ہیں یہ لوگ سب بے گناہ ہیں اے اللہ ان کے صدقِ طفیل ہمیں ماف کر دے ہمیں بھی گناہوں سے بچھا لے ہمیں بھی اپنا بنا لے ہمیں بھی اپنے مقبول بندوں میں شامل فرمالے اے اللہ ان بچے کے بچپنے کو قبول فرما یہ چھوٹی سی عمر میں یہ آٹھ نو دس سال کے عمر میں کون اتنی دیر مسجد میں بیٹھا ہے آج تو سب لوگ اپنے گھروں پر ہوتے ہیں دوستوں کے ساتھ ہوتے ہیں کھیل کود میں ہوتے ہیں لیکن اے اللہ یہ چھوٹے چھوٹے بچے اپنے کھیل کود کو چھوڑ کر اپنے گھر گرانے کو چھوڑ کر آپ کے شاہی دربار میں جمع ہو گئے ہیں اے اللہ جن حضرات اس کے ان بچوں کے پیچھے محنت کرتے ہیں ان کی محنتوں کو بھی قبول فرما ان کی نسلوں میں آپ کے اولیاء پیدا فرما اے اللہ ایک ایک بچے کو قبول فرما ایک ایک بچے کو قبول فرما ان میں سے کسی کو زائے نہ فرما ان میں سے ہر ایک کو حافظ بھی بنا علم بھی بنا قاری بھی بنا مفتی بھی بنا دین قدائی بنا ان کو اپنے امی ابا کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما ان کے والدین کو ان کی اچھی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ ان میں سے کسی کو مفسر بنا کسی کو محدث بنا کسی کو مصنف بنا کسی کو مقرر بنا کسی کو وق کا شیخ بنا کسی کو استاذ بنا پیارے اللہ ہر ایک کو اللہ والوں سے جوڑے رکھنا ہر ایک کو دعوت و تبلیغ کی مبارک محنت سے جوڑے رکھنا اے اللہ ان کے بچوں کے صدقے تو فیل جب ہمارا وقت آخر آئے ہمیں بھی حسن خاتمہ کی دولت سے مالا مال فرمانا اے اللہ اے اللہ یہ جب بچے جوان ہوں ان کو جوانی آپ پر فدا کرنے کی توفیق عطا فرمانا گناہوں سے ان کی جان چھوڑا لینا اور اے اللہ ہم میں سے جب سب کا وقت آخر آئے ہمیں حسن خاتمہ کی دولت سے مالا مال فرمانا اللہ ان بچوں کے صدقے توفیل ہمیں اپنی محبت عطا فرما اپنا عشق عطا فرما اپنا تعلق عطا فرما اپنا قرب عطا فرما درد دل عطا فرما اللہ جی اب تو گناہ کرتے کرتے بھی تھک گئے ہیں نا امید ہو چکے ہیں بار بار گناہ ہو جاتے ہیں بار بار توبہ توڑ جاتی ہے اللہ آج کو یہی توبہ کروا دیجئے کہ آج کے بعد سے ہم گناہ نہ کرے آپ کو ناراض نہ کرے ایک بزرگ کا نامہ اعمال آپ کے دربار میں پیش ہوا تو وہ ایسا تھا کہ جس میں ان کے چالیس سال تک انہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا چالیس سال تک انہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا اے اللہ چالیس سیکنڈ گزرتے نہیں ہم گناہ کر بیٹھتے ہیں آپ کو ناراض کر جاتے ہیں مالک ماف کر دیجئے ہمیں وہ تحجد کی توفیق کب ہوگی اور وہ راتوں کی مناجات کی توفیق کب ہوگی اور وہ اشراق اور چاش اور عوابین کی توفیق کب ہوگی اور وہ خشو اور خضو والی نماز ہمیں کب نصیب ہوگی اور وہ ایمان کامل ہمیں کب ملے گا اے اللہ اپنا فضل فرما لیجئے ایک محبت کی نظر ہم پر ڈال دیجئے اب ہمیں اپنا بنا لیجئے اب ہمیں اپنا بنا لیجئے اللہ اللہ اب ہمیں اپنا بنا لیجئے شاید وہ پہلی مجلس ایسی پہلی مجلس اس آجز کی نگاہ سے ہو رہی ہے اس آجز کی نگاہ سے گزر رہی ہے جہاں بے گناہ لوگ زیادہ ہے جن کے نام اعمال میں کوئی گناہ نہیں ایسے لوگ زیادہ ہے اے اللہ آپ نے صاف دل دیا تھا آپ صاف دل چاہتے ہیں ہم نے اس دل کو گندہ کر رکھا ہے اس کو صاف کرنے کی توفیق اتا فرما ہم تمام کو بار بار حرمین شریفین کی مقبول حاضری نصیب فرما اے اللہ ہمیں مرنے سے پہلے پہلے سچی توبہ کی توفیق اتا فرما ہم میں سے جتنے بیٹے ہوئے ہیں ہمارے خاندانوں میں تیرے اولیاء پیدا فرما اے اللہ ان بچوں کے نصیب اچھے فرما ان کی نسلیں بہترین چلا ان کی نسلوں میں تیرے اولیاء پیدا فرما اے اللہ جو مانگا وہ بھی اتا فرما جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی مانگے اتا فرما کہنے سننے میں کچھ کمی زیادتی غلطی ہو گئی ہو اے اللہ اپنے فضل سے معاف فرما اپنے فضل سے معاف فرما آپ سے آخری گزارش یہ ہے کہ ہمیں مرنے سے پہلے پہلے سچی توبہ کی توفیق اتا فرما اور اللہ موت تک اپنے آپ کو بالکل مٹا کر کے اور چھوٹا بند کر کے دین کا کام اخلاص کے ساتھ کرتے رہنے کی توفیق اتا فرما صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلق محمد وعالیہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحم